تین ہزار آٹھ سو بیانوے کا جو سولہ پرسنٹ اب شرعہ ہے اس کے حساب سے بھی چھے سو بائیس کیسز بنتے ہیں اور پھر بھی اس تناسب کے لیاز سے بھی پھر بھی چھے سو اکتیس کیسز جو ہے لیس ہیں آج کی تاریخ میں گزشتہ پانچ دنوں میں جو بڑی ایک اوصلہ افضا بات ہے میں یہ خوشخبری ہے بلوستان کے لیے بلوستان گورنمنٹ کے لیے بلوستان کے عوام کے لیے خصوصاً کوئٹا کے عوام کے انہوں نے قدرے بہتری دکھائی ہے سو پیس کی عمل درامت پر جس سے کیسز کم ہونا شروع ہو گئے اسی طرح ہمارے جو کل کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے دس ہزار آٹھ سو چودہ افراد کرونا کا شکار ہوئے جن میں پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی افراد جو ہے الحمدللہ مکمل سے اتیاب ہونے کے بعد وہ کرونا ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آئے اور جو بنتے ہیں چوون اشاریہ چار پرسنٹ آلانکہ ہماری جو ریکوری ریٹ تھی وہ ترٹی ایٹ پرسنٹ کے کیوریج تھا ابھی یہ ففٹی فور پوائنٹ فور پرسنٹ ریکوری ریٹ ہماری اس میں اضافہ ہوا ہے ایک سو تئیس ایسے لوگ جو کرونا کے شکار ہوئے تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور اس میں چونکہ ہم نے پروبیبل جو کیس ہے ایٹی فور وہ اس کے علاوہ ہیں لیکن یہ ایک سو تئیس جو ریپورٹیڈ ہیں یہ بھی ہم مائنس کر لیں تو ٹوٹل جو کیسز آج کی تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہیں پورے بلوستان میں چار ہزار آٹھ سو چھے افراد جو کرونا پازیٹیو میں اس وقت اور ان میں چار ہزار ساتھ سو پچپن افراد جو ہے وہ اوم آئیسولیشنز میں ہیں صرف ففٹی ون پیشنٹس جو ہے وہ آسپیٹرز میں ہیں جن میں صرف بیس جو ہے کریٹیکل ہیں اور آسپیٹرز میں بھی جو فلو ہے پیشنٹس کی اس میں بھی نمائن کمی آئی ہے آلموسٹ ففٹی پرسنٹ کمی ہے اس میں اور کریٹیکل پیشنٹس میں بھی کی جو شرح ہے الحمدللہ اس میں بھی کمی آئی ہے اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں پندرہ جولائی تک تو بند ہیں اور پندرہ جولائی تک ہم ایسو پیز بنا رہے ہیں اب مختلف زاویوں سے تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں میڈل پرائیمری سکولز آئی سکولز کالجز اور یونیورسٹیز تو مختلف فیز میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے تو فیز وائز مختلف ادارے ہم کولیں ان میں شفٹس علیدہ علیدہ ہوں تمام جو ایسو پیز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں عید سے قبل جو ہے تمام تعلیمی داروں کو ہم سپری کریں ڈسنفینک کریں اس کو اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب پندرہ جولائی سے ایت تک کا جو پیریڈ ہے اگر اس میں کرونا کی شرح میں اضافہ نہیں ہوتا لوگ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسو پیز آپزرف کرتے ہیں اور یہ جو پرسنٹیج ہے جو آج سولہ پرسنٹیج ہے جو ڈیکلائن کا میں ذکر کر رہا ہوں مزید خدا کر اس میں ڈیکلائن ہے اور یہ جو کیسز میں جو تنظلوی کمی کا ایک جو شرح جاری و ساری ہے یہ مزید کم ہو تو پھر عید کے بعد بلوشتان گورنمنٹ کو تعلیمی دارے واپس کولنے میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا اگر لوگوں نے ہیت سے قبل ایسو پیز پر عمل درامت کی اور عید کے بعد جو ہے کیسز کی جو شرح ہے وہ کم رہی اسی طرح ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو وزیر اعلی بلوشتان جام کمال صاحب نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو یہ ڈائریکشن جاری کی ہے کہ بلوشتان کے مختلف ازلا میں بلوشتان کے کوٹے پہ فیڈل گورنمنٹس میں جن لوگوں نے جاب آویل کیے ہیں ایک کمپلین موجود ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ان کی فیک لوکل سرٹفکٹ ڈیوووی سائل ہو سکتے ہیں تو اس بابت ہمارے سب سے پہلے ڈپٹی کمیشنر مستونگ نے سات سو تیر تالیس ایسے لوگ جن کا لوکل مستونگ سے بنے اور فیڈل گورنمنٹ میں وہ لوگ جاب کر رہے ہیں تو تین سو تیر تالیس ایسے لوگ وہ آئے اور انہوں نے اپروچ کیا متعلقہ ڈپٹی کمیشنر آفیس کو اور وہ تین سو تیر تالیس جو لوکل سرٹفکٹ ہیں ان کی سکروٹینی جاری ہے چار سو ایسے لوگ جو اب تک انہوں نے اپروچ نہیں کیا ٹیمپریری بیسس پہ ان کے لوکل سرٹفکٹ وہ جو ہے کینسل کیے جا چکے ہیں لیکن اگر وہ واپس آتے ہیں ویریفیکیشن ان کی ہوتی ہے اور ان میں جتنے بھی ان کے ڈاکومیٹس ویریفائیڈ ہوں گے تو ان کو واپس ریسٹور کیا جائے گا اور اسی طرح کچھ ڈسٹرکس نے اخبارات میں اپنے اشتہارات نوٹسز جاری کر دیئے اور پورے بلوستان میں یہ ایک عمل ہے اور خصوصاً اس مرحلے پہ جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ ڈائریکشن جاری کیے فیڈل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ بلوستان کا جو چھ فیصد جاب کوٹا ہے اس پہ مکمل عمل درامت کیا جائے اور فالی عمل درامت کیا جائے اور اس کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ نے اپنا یہ ایک گزارش بھی ہم نے ساتھ کیا ہوا ہے کہ پاسٹ میں جو بلوستان کے کوٹے پہ دیگر لوگ اپائنٹ ہوتے رہے اور بلوستان کا جو کوٹا ہے وہ آنر نہیں ہوا بلوستان کے لوگوں کی اختلفی ہوئی پرسنٹیج کے لیاتے وہ جابز بھی جو ہے وہ اس پیکیج کا حصہ بنایا جائے کل وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے میٹرپولٹن کارپوریشن کو موڈرن جو اسپری مشینے ہیں وہ انہوں نے ان کے حوالے کر دی ہیں اور پورے بلوستان میں آہستہ آہستہ میں یہ مشینز جو ملیریا کے روکتام کے لیے اور اسی طرح کووٹ کے لیے جو ڈسنفیکٹ کرنے کی ہماری جو ایک کیمپین ہے اس میں یہ بڑا کارامت ثابت ہوگا اور یہ مشینریز کی جو تعداد ہے یہ بھی بلوستان گورنمنٹ جو ہے بڑا رہی ہے اور فاطمہ جینا چیسٹ آسپیٹل جس میں مین ڈیڈیکیٹڈ ہے کووٹ کے پیشنٹس کے لیے وہاں پر لیبارٹری بھی ہماری اس کو بھی اپگریٹ کر رہے ہیں اور اسے ایک مکمل چیسٹ انسٹیٹیوٹ ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے ایک اور ایشو جو ہے بلوستان میں اس وقت چمن بارڈر پہ آپ رپورٹ کر رہے ہوں گے کل بھی ہمارے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے بلوستان گورنمنٹ کی منسٹر صاحبان ہمارے ایم پی ایز تشریف لے گئے تھے وہاں پر جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں ان سے انہوں نے مذاکرات کیے اور مذاکرات میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں جو ایسو پیس طے پائی ہیں جو ان کی گزارشات ہیں وہ سی ایم صاحب کے ساتھ آج جو ہمارا وفد ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس میں وہ ورکرز جو بارڈر پہ کام کرتے ہیں اکراس دی بارڈر بڑا ایک جفاکش کام ہے بڑا محنت طلب کام ہے اس میں اس سے کم محنت کر کے زیادہ کھمایا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا ہے تو بلوستان گورنمنٹ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ان کو اس طرح جو تکلیف دے قسم کے جو ہیون ڈگنیٹی سے بلو قسم کے جو ورک ہیں حال موسٹ اٹھ مانس ٹو باؤنڈ لیبر اس کی کیفیت میں وہاں پہ ورکرز کام کرتے رہے ہیں تو کچھ عرصے سے جو بارڈر بند ہیں ظاہر وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور بارڈر جب تک کوئی سالوشن نکل آتا ہے تو موجودہ کیفیت میں بلوستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ورکرز کو ہم احساس پروگرام کیتے ہیں ٹوئنٹی تاؤنڈ لپی پر منت جب تک ان کے روزگار کلٹرنیٹ بندوبست کیا جاتا ہے ان کو یہ پیسے ہم فرام کرتے رہیں گے تاکہ ان کا کچھنگ چلتا رہے اور اسی طرح بارڈر پہ ہماری جو بارڈر مارکیٹس ہیں تیرہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں دس ایٹ آئٹ ڈسٹکس میں ان کے لیے زمین انڈسٹری دپارٹمنٹ پولیس کی جا چکی ہے اور فیڈر گورنمنٹ کے تعاون سے دو بارڈر مارکیٹس فوری طور پہ پائلٹ پروجیکٹ ہمارے شروع ہوں گے اور اس میں ہم شروع کریں گے پریارٹی بیس پہ چمن میں بارڈر مارکیٹ اور ساتھ ہی ایک بارڈر ٹرمینل بھی فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈونرز کے توسط سے وہ بھی اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک انڈسٹرکل اسٹیٹ بھی جس جس کا کام جو ہے وہ انڈر پراغریس ہے تو یہ تین بڑے پروجیکٹ جب وہاں پہ ہمارے آئیں گے تو لوگوں کو بارڈر مارکیٹس پہ ان کے روزگار جو متاثر ہو رہا ہے اس سے زیادہ بہتر بھی ہوگا فارملائز ایک بزنس مارڈل جو ہے اسٹیبلش ہوگا اور یہ مارڈل جو ہے پورے بلوستان کے جو بارڈر ڈسٹرکس ہیں تیرہ ہمارے بارڈر مارکیٹس ہیں یہ ہم اسٹیبلش کریں گے اور لوگوں کو بہترین قسم کا روزگار فرام کرنے کی آپ اپرچنٹیز ہم فرام کر رہے ہیں اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے خصوصاً سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈل پیس ڈی پی بلوستان کا حصہ ہے اس پہ بڑے ووکل رہے ہیں اور بلوستان کے جو ایشوز ہیں جو ہمارے رائٹس ہیں انہوں نے اے پی سی سی کی میٹنگ میں واک آؤٹ بھی کیا اتجاج بھی کیا اور ہمارے وہ جو سکیمات جو ڈیلیٹ ہو رہے تھے ڈیلیٹ ہونے سے بچ گئے ہیں فیڈل پیس ڈی پی کا حصہ ہے اسی طرح سی پیک میں بھی بلوستان کا رائٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کا دل ہے اور گوادر کے بغیر جو ہے سی پیک کے پاس وہ جو امپورٹنس ہے سی پیک کی وہ نہیں رہتی تو اس بنیاد میں بلوستان کے اس رائٹ کو گزشتہ گورنمنٹ نے آنکہ ان کے دور میں یہ سی پیک پروجیکٹ تو شروع ضرور ہوا لیکن بلوستان کو نظر انداز کیا اینرجی کی جتنے ان کے پروجیکٹس تھے آلموسٹ اس میں بلوستان نظر انداز رہا انفراسٹرکچر کی اس کیمات میں نظر انداز رہا تو اس وقت وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے ان کا سٹانس ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے سی پیک کے پورٹ فولیو میں بلوستان کو فوری طور پر وہ فرام کی جائے اور ہم شکر گزار ہیں سی پیک آتارٹی کے چیئرمن ریٹائر جنرل ہمارے آسیم سلیم باجوا صاحب کہ وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس میں بلوستان کو پریارٹی دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو شاپ آواران ایم ایٹ ایک سو چالیس کلومیٹر طویل ایک موٹر وے ہے اور اس کے لیے جو چبیس بلین روپی انہوں نے سی ڈی 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 پی سے جو ہے وہ اپروول لے رہے ہیں اور انہوں نے کل یہ خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ ٹاپ پریارٹی دیا جائے گا اس سکیم کو فوری نویت کا سکیم ہے اور اس میں یقیناً آواران جیسے ڈسٹرک آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بیکورٹ اور غریب ڈسٹرک ہے اور جب کوسٹل آئی وے بنی تھی تو اس کے بعد مزید بھی آواران اور طربت شہرہ ہے اس پر ٹریفک کم ہونا شروع ہے جس کی وجہ سے آواران کا معیشت بہت ڈکلائن کی طرف چلا گیا تو اس پروجیکٹ کے بعد آواران اور شہاب مکران جو جنوبی بلوجستان ہے وہاں پہ روزگار کے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ساتھ ہی آسیم سلیم باجوا صاحب نے یہ کہا ہے کہ گوادر میں جتنی اسکیمات ہے سی پیک کے تحت ان پہ تیزی سے عمل درامت ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے ہم شکر گزارے ہیں آسیم سلیم باجوا صاحب کا وہ بلوجستان میں کور کمانڈر رہے ہیں بلوجستان میں کہ جو اشیوز ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور بلوجستان کو پریارٹی دے رہے ہیں وی ار تینک فل اور اسی طرح آخر میں لوکس جو ہے وہ بھی ایک اشیو ہے یہاں پہ اور اس کی وجہ سے بھی بلوجستان کی جو کراپس ہیں فصلے ہیں باغات ہیں اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے ہمارے زمینداروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے اگر پراپر ہم نے اس کو تلف نہیں کیا تو فیوچر میں فوڈ شارڈیچز کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں بلوجستان گورنمنٹ پورے ترتیتری ڈسٹرکس میں جہاں جہاں لوکس کی ایکزسٹنس ہے وہاں پہ ہم سپری کر رہے ہیں اب تک جو ایریا ہم نے اب تک سروے کیا ہے صرف گزشتہ چوبیس گھنٹے میں وہ ہے اٹھانوے ازار آٹھ سو چیاسی ایکٹرز جبکہ ٹوٹل ہم نے اب تک ایک کروڑ بتیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھالیس ایکٹرز ایریا ہم نے سروے کیا ہے جس میں ٹوٹل جو ہے چار لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو تریسٹ ایکٹرز ایریا کو اب تک ہم نے سپری کیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو اٹھالیس ایکٹرز پہ مزید اسپری کیا گیا ہے اور مجموعی طور پہ ساڑھے تین لاکھ لیٹرز ہم نے پیسٹی سائیڈ پروکیور کی ہیں بلوشتان گورمنٹ نے اور اس میں تقریباً دو لاکھ لیٹرز پیسٹی سائیڈ اب تک اسپری کیا جا چکا ہے آخر میں اگین عوام سے جب میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں خوشی کی بات ہے کہ کرونا کے کیسز بلوشتان میں تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگ خصوصاً کوئٹا کے لوگ میں داد دیتا ہوں کہ وہ ایس او پیس پہ قدر بہتر ہے ان کی عمل درامت پہلے کے مقابلے میں مزید اگر وہ عمل درامت کرتے ہیں آپ کے کیسز بہت کم ہوں گے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پریس کانفرنس میں میں نے جو ڈیٹیل شیئر کیا اٹارہ اشاریہ چھ پرسنٹ آپ کا ویکلی کوئٹ کی شرح وہ اب سولہ پرسنٹ تک کم ہوتی دکائی دے رہی ہے اور مزید بھی اس میں کم ہی آ سکتی ہے اگر ہم ایس او پیس پہ عمل درامت کریں اگر کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر بلوشتان گورمنٹ سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت پھر ایریا وائز ہم مختلف سیکٹرز مختلف ایریاز وہ بند کر دیں گے اور پھر بھی اگر لوگوں نے تعاون نہیں کیا کیسز بڑھتے رہے تو پھر ڈسٹرک تو ڈسٹرک بھی ہم جو ہے مختلف ایریاز کو جو ہے مکمل بند کر دیں گے کہ صرف بلوشتان سے نہیں مختلف ممالک سیران لوگ آ رہے ہیں اور بلوشتان میں بھی جب سب سے پہلے کیسز سامنے آنے شروع سب سے پہلے نہیں سیکنڈ فیز میں بارال ایک سو چھیالیس جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایران سے لوگ آئے تھے تو بلوشتان گورنمنٹ دیکھیں ہمارے جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں بارڈر پہ ہمارے کارنٹائن سینٹر آئیسولیشن فیسلیٹیز ہیں وہاں پہ ہمارا جو موبائل لیب ہے وہ موجود ہے ہم ٹیسٹ کنڈک کر کے ان کو ریپورٹ ایشو کر رہے ہیں اس کے بعد مزید اپنے اتمنان کے لیے ایران گورنمنٹ کو خود اقدامات کرنے چاہیے نینے نینے وی اپریشیٹ ڈی سی مستوں جو ہے اور اس وقت سے انہوں نے انٹرس لینا شروع کیا لوکل کی ایشیوز میں اور وزیر اعلی بلوشتان جام کمال صاحب نے اس پہ بڑا ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور ہم نے اور جتنے بھی ڈی سی ہیں سب یہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے واضح ڈائریکشن ہے انشاءاللہ کوئی پریشر نہیں ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا بلوشتان گورنمنٹ کی یہ کمیٹمنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا خصوصاً اس مرلے میں کہ جبکہ فیڈرل گورنمنٹ مزید بھی چھ فیصد جو آپ کا کوٹہ ہے اس پہ عمل درامت کا وزیراعظم صاحب نے ڈائریکشن دیا ہے اور فیڈرل نویت کا ڈائریکشن ہے تو یہ صرف ڈی سی مستون کیا تک نہیں رہے گا تمام اس لائکہ ڈی سی جو ہیں وہ اس پہ عمل درامت کریں گے اور انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا آپ نے کینسل کیا اس کو پتا نہیں ہے اب پراپروں کو نوٹیسز جاری کیے جائیں گے کوئی آکے اپنا لوکل یا ڈومی سیل اس کو ویریفائی کرتا ہے that's okay اور جو ویریفائی نہیں کر سکے گا ظاہر اس کو ان کینسل کریں گے اور سارے ڈی سیز یہی کریں گے یہ تو دیکھیں جب یہ کمیٹمنٹ موجود ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ سے سی پیک کو اس کو کراتی دی جائے گی گوادر میں جو ایکٹیوٹیز ہیں جو ڈیولپنٹ کا کام ہے اس پہ تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تو مکمل آپ کے جتنے روٹس فعل ہوں گے تو ایک نہیں کہی انشاءاللہ کافلے جو ہے وہ ڈیولپنٹ کے جو ٹریڈز ہیں وہ شروع ہوگا اور سی پیک کے انشاءاللہ مقصد بھی یہ ہی ہے اور ہماری امیدیں وابستہ ہیں اس ریجیم کے ساتھ کہ ہمارے بلوستان کے جو یوت ہیں انیمپلائمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اور نوجوانوں نے جو ہے امیدیں اپنی باندھ رکھی ہیں سی پیک کے ڈیولپنٹ کے ساتھ جتنی ڈیولپنٹ ہوگی اتنا ٹریڈ اچھا ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا تو انشاءاللہ اس پہ بلوستان گورنمنٹ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کبھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اس پہ عمل درامت کریں گے اور انشاءاللہ اس سے بھی بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی ابھی ہمارے جو سپیشل مجسٹریٹس ہیں ہم نے اپائنٹ کیے اور وہ اس پہ عمل درامت کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ابھی تک وہاں پہ جو جانوروں کی خرید و فروغ تھے خصوصا نیت کی حوالے سے اس میں ابھی تک کتنی تیزی نہیں آئی اس میں ایک افتاد دس دن لگ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم سارا اسٹیپلش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس میں عمل درامت ہو اور شہر میں ہم کسی ایک مویشی منڈی کو نہیں چھوڑیں گے پاس کی طرح انشاءاللہ یہ آپ خود دیکھیں